سمسکر دوستو اللہ کے جی الیکٹرونگ میں آپ کا سوگت ہے اور آج ہم بنائیں گے رجیوی الیڈی بلگ اس کے لئے میں چاہیے رجیوی ڈوب پورانا الیڈی بلگ وائر تو ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے لئے یہ ہمارا سب کمپوننٹ ہے یہ ہمارا ڈوب ہے رجیوی یہ ہمارا پورانا بلگ کا کیپ ہے جسے ہم اس ریڈی بلگ بنانے کے لئے یوز کریں گے اس کا ہیٹسنگ فیوی کیک اور وائر تو ہم اسے شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈوب کو لیں گے اور ہیٹسنگ میں اس طرح چپکا دیں گے فیوی کیک کی مدد سے تو ہم فیوی کیک لگا دے رہے ہیں ہم نے اچھی طرح سے فیوی کیک لگائیں گے جس سے اس کا ہٹ ہٹسنگ سے ٹھنڈا ہوتا رہے ہیں ایک دوسرے میں اچھی طرح چپکا رہے ہیں تو ہم نے ڈوب کو چپکا دیا ہے اچھی طرح چپکا دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اسے ایک دوسرے میں چپکا دیا ہے جب یہ ہلے گا بھی نہیں تو ہم وائر اس میں جو لیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں ایک ل این یہ نیوٹرل یہ لائٹ تو ہم اس میں وائرنگ کریں گے تو اس کی وائرنگ بہت آسان ہے دوستو تو ہم ریڈ والے وائر کو ہم ایل جو لکھا ہوا ہے اس میں جوڑیں گے اور دوسرا وائر ہم جو این لکھا ہوا ہے نیوٹرل اس میں جوڑیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اچھی طرح سے سولڈنگ کر دیا ہے تو اس وائر کو ہم جو ہمارا وائر ہے اس اسے ارزیسٹ کر دیم ڈال لیں گے تو ہم نے اس میں اسے اندر سے نکال دیا ہے وائر کو تو یہ ہمارا تیار ہے اسے ہم بالک کے کیپ میں لگانے سے پہلے ہم آپ کو ایسی لائٹ میں چیک کر آکے دکھا دے رہے ہیں تو آپ ساتھانی بڑھتی ہے گا یہ ایسی لائٹ ہے یہ ڈینجر بھی ہے تو ہم جلا رہے ہیں ریڈ کلر جل رہا ہے ہم اسے جتنی بار اس میں ہم کیپ لگا دے رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلر اپنے آپ چینج ہو رہا ہے اس کا جتنی بار ہم آن آف کریں گے جتنی بار اس کا کلر چینج ہوگا اس میں تین چار کلر ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ ہی کلر چینج کر رہا ہے جتنی بار ہم سے آن آف کریں گے یہ اپنے آپ کلر چینج ہوتا جائے گا تو ہم اسے کو ڈینجر سے ہٹا دے رہے ہیں تو ہم اپنا آگے کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جناسہ بھی ہٹ نہیں ہو رہا ہے تو ہم اسے اس میں لگا دے رہے ہیں اس میں لگانے سے پہلے ہم وائر کو اچھی طرح چھل دیں گے تو آپ ہم نے دیکھا چھل دی اتنا لمبے لمبے بار چھلے ہوئے ہیں تو اسے ہم سولڈنگ جاتے رہے ہیں اچھی طرح سے تو ہم سولڈنگ کے مدد سے ہم اچھی طرح سے سولڈنگ کر دیں گے پورے وائر کو جس سے ہمارے بلو کے ہولڈر میں لگانے کے لیے وائر نکالنا ہمیں آسانی ہوگی دوسرا وائر بھی ہم سولڈنگ کر دیں گے اچھی طرح سے لگانے کا مقابل رہے ہیں جس کی قانون ہم نے اتنا لمبا وائر کیا ہے تو ویڈیو میں دیکھتے رہی ہے آپ کو پتا چلے گا تو ہم نے سولڈنگ کر دیا ہے تو ہم ان دونوں چھتوں سے اس وائر کو نکالیں گے تو اس کے اندر جو کچھ ہسا ہوا ہے اسے نکال دے رہے ہیں ہم نے صاف کر لیا ہے تو ہم نے اس وائر کو ڈال رہے ہیں یہ آسانی سے ہمارا وائر نکل گیا ہے تو ہم اچھی طرح سے وائر کو اس سائیڈ سے کھیچ کے تب ہی سولڈنگ کریں گے نہیں تو ہمارا وائر اندر سوٹ بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے کھیچ لیا ہے وائر کو سائیڈ سے بھی دیکھ لیں گے کہ ہمارا وائر کھیچا ہوا ہے یا کائی پوری طرح سے تو ہم نے اسے کھیچ کے پکڑ لیا ہے اور ہم سے وہ سولڈنگ کریں گے ہمارا دوسرا وائر ہمارا پوری طرح سے کچھ لیا ہے چکا ہے تو ہم اسے سولڈنگ کر دے رہے ہیں تو سولڈنگ اچھے سے کریں گے ہم تو ہمارا سولڈنگ ہو گیا ہے ہم اور سولڈنگ لگا دے رہے ہیں اس پر تو ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ویسٹڈ وائر کو کٹ نکال دیں گے نہیں تو ہمارا سوٹ لگے گا بھی اور سوٹ بھی ہو سکتا ہے تو ہم اسے کیپ کون دے ڈال کے ہم اسے جس میں اچھی طرح ٹائٹ کر لیں گے تو ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اور کیپ کو بھی اچھی طرح سے لگا دیں گے تو ہم نے ٹائپ کو لگا لیا ہے آپ چاہے تو اسے فیب کیک سے چپکا بھی سکتے ہیں اور ہم اسی لائٹ ہولڈر لگایا ہے تو ہم اسے چیک کرتے ہیں اسی لائٹ میں تو ہمارا لائٹ جلنا شروع ہو گیا ہے ریٹ کلر جل رہا ہے تو ہم اسے جتنے بار آن آف کریں گے تو یہ اتنی بار ہی کلر چینج کرے گا اپنا آپ دیکھ رہے ہیں ہم جتنی بار لائٹ کو چینج کر رہے ہیں یہ اپنا کلر چینج کر رہا ہے تو اس میں لگا بک تین کلر ہیں تو ہمارا الیڈی لائٹ ایک دم بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بار ہم آن آف کر رہے ہیں اتنی بار یہ کلر چینج کر رہا ہے اس کی پرکاس برائٹ ویسٹ بھی اچھی ہے یہ نائن وارٹ کی ایل ایڈی ورل تیار ہے ہماری تو آپ اسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اے سی لائٹ ہمارے لئے خطرہ بھی ہے اس لئے ہم اسی بار ہٹا دے رہے ہیں ساداؤنی پوراک ہٹائیں گے آپ تو ہمارا الیڈی بن کے تیار ہوگے اگر ہمارا ویڈیو پسند آیا لائک کریں سسکرائب کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں نموشکار دوستو اگلی ویڈیو میں شکریہ موسیقی